نیتن یاہو کا وار ٹرائنگل تیار ہو چکا ہے حماس پر لگاتار حملے کے بعد اب لیبنان میں اسرائیل نے اپنے دوسرے بڑے دشمن کو ہرانے کی پوری تیاری کر لی ہے وہیں حزباللہ کے ساتھ سریا بھی بہت مشکل میں پڑ گیا چوبیس گھنٹے کے اندر لیبنان میں اتنے بوم گرائے گئے کہ حزباللہ اب تھنڈا پڑ گیا یہ دعویٰ اب اسرائیل میں کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ پہلا روکیٹ پھر فائر ہوا دوسرا روکیٹ اس کے بعد لانچ ہوا تیسرا روکیٹ حماس کے روکیٹ لانچ ہوتے ہوئے اتنی صاف تذبیریں آپ پہلی بار دیکھ رہی ہیں ایک کے بعد ایک حماس دس روکیٹ فائر کرتا ہے اسرائیل کی شہر ٹارگٹ پر ہیں اور غازہ میں بمباری کے خلاب حماس نے اپنا روکیٹ والا گودام کھول دیا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتن یاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر دیا ہے نیتن یاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتن یاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتن یاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرناک کورا ہے سیریا جہاں پر ازرائیل کی ائر فورس نے حملے تیز کر دیا ہے یہ تینوں جگہ یا دیش ازرائیل کے بورڈر سے لگے ہوئے ہیں اور ازرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے ازرائیل نے سیریا کے اندر کئی سینٹ چھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے یہ انفراغرڈ ویڈیو ایسے ہی ایک حملے کا ہے ازرائیل کا دعویٰ ہے کہ سیریا کی طرف سے اس پر کئی طرف سے بمباری ہوئی ہے اور اب اس کی ائر فورس کا یہ حملہ سیریا کو موتوڑ جواب ہے یہ ہے ازرائیل کا ایف سکسٹین فائٹر جیٹ رات بھر بمباری کے لیے تیار ہے ساتھ میں ہے ازرائیل کا ایف فیفٹین فائٹر جیٹ دونوں ہی ازرائیل کی سب سے بڑے مشن کے لیے لگاتار تیار رہتے ہیں ان ویمانوں میں دونوں ونگز پر لگے ہیں دو دو بڑے بم یعنی ہر ویمان پر چار بہت ہی خطرناک بم اس بم کا نام ہے جیڈہ یہی بم ہے جس سے ازرائیل نے غازہ میں بڑی تباہی مچائی ہے اور اب یہی بم سیریا کے چھکانوں پر گرائے جا رہا ہے یہی بم اس وقت ہماس، ہزبولہ اور سیریا کے لیے سب سے بڑا خلناک بم بن چکا ہے ہر ایک بم کا وزن ساڑھے نو کلو سے زیادہ ہے یعنی ہر ویمان پر قریب چار ہزار کلو پارود لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر یہ ویمان ان چار تباہی والے بم لے کر اڑ جاتے ہیں جب یہ بم رات میں پھڑتا ہے تو ایسا دھماکہ ہوتا ہے اسرائیل کو امریکہ سے ملے اس بم نے بہت تباہی مچائی ہے اسرائیل اور لیبنن کے بارڈر پر بمباری دیکھئے ہزبولہ کے چھکانوں کو اسرائیل چن چن کر ٹارگٹ کر رہا ہے پورا مہینہ لال اکٹوبر بن چکا ہے لال اکٹوبر یعنی ہر طرف خون ہی خون اور اب نومبر کی شروعات سے پہلے ہی غازہ کے ساتھ لیبنن اور سیریا پر لگا تار اٹیک ہونے لگا ہے اسرائیل اس وقت غازہ میں حماس لیبنن میں ہزبولہ اور سیریا میں ایک ساتھ آپریشن کر رہا ہے اسرائیل کی ائر پورس کے سیکڑوں جہاز اس وقت چوبیس گھنٹے اڑان بھر رہے ہیں اور ان تینوں جگہ پر بمباری کا آرڈر ملتے ہی بم گرانے کا بٹن دبا دیتے ہیں اسرائیل نے آپ تصویر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دھوے کا غبار آپ کو نظر آئے گا ہم اس موقع پر بالکل نہیں لیکن دوری سے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لگا تار ازرائیل جو دکشڑی لیبنان کے سرحدی علاقے ہیں ان پر حملہ کر رہا ہے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے ہم اس علاقوں میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم کو اتنا بڑا حملہ ابھی تک نہیں دکھا ہے ہم تصویر آپ دیکھیں بھومت دیس آگر کے اوپر دھوے کا غبار آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل سمجھ چکا ہے کہ اس کے حملوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کی بڑی وجہ بھومت دیس آگر میں کھڑے امریکہ کے دو کریئر سٹرائک گروپ ہیں یعنی دو ائرکرافٹ کریئر اور ان کے ساتھ کئی دیسٹروائر والے دو بڑے جنگی بیڑے سمندر میں ایسی طاقت دکھا کر امریکہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے چوبیسوں گھنٹے تیار ہیں یہی بھروسہ ہے جس کی وجہ سے غازہ میں اسرائیل کی بمباری بینا کسی روک ٹوک کے جاری ہے اس بمباری کی شروعات سات اکٹوبر کے بعد سے ہوئی کیونکہ پہلے ہماس نے اسرائیل میں چودہ سو لوگوں کو مارا اور اب اسرائیل لے رہا ہے بہت ہی خوفناک بگلا اکٹوبر میں ہی پششی میشیا کا یہ حصہ گیارہ ہزار موتوں کا گواہ بنا تھا گیارہ ہزار موت بہت ہی بڑا آنکڑا ہے لیکن اب ڈر زیادہ ہے حملے لیبنن کی دہلیت سے آگے بڑھ چکے ہیں اسرائیل نے لیبنن بورڈر پر حملے تیز کر دیا ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس بھولنہ کے کئی حملوں نے اسرائیل کی بہت زیادہ بیزدتی کر دی ہے حزبوللہ ایک کے بعد ایک کئی مسائل فائر کر رہا ہے انٹی ٹینٹ مسائل سے اس نے اسرائیل کے کئی اڈے بہت ہی سٹی کھملوں میں اڑا دیئے ہیں پہلا حملہ ٹاور روڑ گیا دوسرا حملہ ریڈار تباہ ہو گیا تیسرا حملہ ایک اور اڈا تہس نہس ہو گیا یہ چکے ہیں لیبنن اور اسرائیل کے بورڈر پر شیبا فارمز کا علاقہ دنیا کے سب سے خطرناک بورڈرز میں سے اور یہاں بنے ہیں اسرائیل کے پانچ بہت ہی خطرناک اٹھے اٹھا نمبر اٹھا نمبر دو اٹھا نمبر تین اٹھا نمبر چار اٹھا نمبر پانچ یہ جگہ گولان کی پہاڑیوں کے اتھر میں ہے اور یہاں پہاڑوں کی اچھائی پندرہ سو میٹر تک ہے نیچے لیبنن کا علاقہ ہے اور یہیں سے اٹھاک لانچ کیا گیا اس گرافک سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی ٹوپوگرافی کون کہاں موجود ہے کون سا علاقہ کس کے پاس ہے سب سے پہلے اسرائیل کا اٹھا نمبر ہے شتولہ علاقے میں بنے اس سڑی پر ہزبولہ نے کیا پہلا ہمکہ ہزبولہ نے ایک کارنٹ مسائل سے اٹھاک کیا جو سیدھے جا کر اسرائیل کا ایک ٹاور اڑا دیتی ہے ہزبولہ کی بینج دیکھ کر اسرائیل کے کیمپ میں کھلپلی سے مچ گئی ہے کیونکہ نشانہ بھی بلکل سٹیک لگا اور ٹاور پوری طرح تباہ ہو گیا اس کے بعد ٹارگٹ بنا اسرائیل کا اٹھا نمبر دو یہ بھی شتولہ علاقے میں ہے اور یہاں ہزبولہ نے کیا دوسرا ہمکہ اٹھا نمبر دو ہزبولہ کا دوسرا ٹارگٹ اس بار ہزبولہ نے بی جیم 71 ٹی او ڈابلو اینٹی ٹینک مسائل کا استعمال کیا امریکہ میں بنی یہ مسائل اتنی سٹیک ہے کہ اس نے ٹھیک ریڈار سٹیشن کو تباہ کر دیا ایسا نشانہ دیکھ کر کوئی بھی دشمن ڈر جائے گا اس کے بعد ٹارگٹ بنا اسرائیل کا اٹھا نمبر دو یہ بھی شتولہ علاقے کے قریب ہے اور یہاں ہزبولہ نے کیا دوسرا ہمکہ اٹھا نمبر دو ہزبولہ کا دوسرا اٹھا ہے اس بار ہزبولہ نے کانکورس انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل فائر کی روس کی یہ وائر گائیڈڈ مسائل بھی اسرائیل کے ایک ٹھیکانے کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد چوتھے اور پانچھویں اٹھے پر بھی ہزبولہ اپنی باقی مسائلوں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے حملہ کرتا ہے اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو باقی اٹھوں کا ہوا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کے کئی سینک بھی مارے گئے ہیں ہزبولہ کے ایسے ہی حملوں کے بعد اسرائیل چھن چھن کر بدلہ لے رہا ہے وہ اب ہزبولہ کو کوئی موقع نہیں دینا چاہے ہیں اسرائیل لیبنان سیما کے یارین علاقے میں ہماری موجودگی ہے کس طرح سے جو لیبنان کے سرحدی گاؤں ہیں وہاں پر تباہی کے نشان ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک امارت ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا دیئے سوائے ایک بللی کے بللی یہاں پر نظر آرہی ہے اور دیکھئے حال ہی میں اس پر اٹیک کیا گیا ہے راکٹ سے اس پر اٹیک کیا گیا ہے راکٹ کے نشان بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر دیکھیں کس طرح سے اس بللڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا اسرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہزبولہ ہو سیریا ہو یا پھر ایران موسیقی